ناظرین ایک اہم خبر آپ کو دیں گے کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو تارک عزیز کی طرف سے خدا حافظ معروف ٹی وی مذبان تارک عزیز چوراسی سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں تارک عزیز نے پی ٹی وی کے معروف پروگرام نلام گھر سے شہرت پائی تھی پروگرام نلام گھر انیسو چوہتر میں شروع ہوا اور چار دہائیوں تک عوام کے دلوں پر چھایا رہا تارک عزیز اپنے پروگرام کا آغاز کس طرح کیا کرتے تھے یہ آپ کو دکھاتے ہیں ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو اقراب ولال اور تارک عزیز کا سلام پہنچے یہ جو منفرد انداز تھا وہ آپ نے ایک بار پھر دیکھا اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے معروف اداکار غلا مہیدین صاحب نے ان سے مزید بات کریں گے غلا مہیدین صاحب ایک نقصان ہے پاکستان کے انڈسٹری کو اور قوم اس پر رنج کا اظہار بھی کر رہی ہے آپ کے جس بات جانا چاہوں گے یہ نقصان کیا سانیہ ہے بہت بڑا اور میں یہی کہتا ہوں کیونکہ تارک عزیز صاحب اپنی ذات میں ایک انجمن تھے اور بہت کریٹیو انسان تھے وہ اس کی مثال تو سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ ہے کہ نیلام گھر ان کا کریٹ کیا ہوا پروگرام تھا اور وہ اس پروگرام کی جان تھے وہ اگر تارک عزیز صاحب کی جگہ کوئی اور اس کو انکر کرتا تو پروگرام میرے خیال میں نہیں چل سکتا تھا ایسان اللہ فارسہ اور اس میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ایک عدبی ذوق تھا تقریبا ان کو دو اڑھائی ہزار شیدیاں تھے اور زندگی کے ہر شعبے کے لوگوں کے لیے اپنے شعبے میں وہ بات کیا کرتے ہیں اور ایک دیفرنٹ قسم کا وائڈیا تھا جو بات میں دیتے ہیں جہاں پاپلر ہوا آج بھی دوسرے لوگ کر رہے ہیں ہر چینل تو چلتے ہیں پروگرام پھر ایک اور ان کی جو بہت بڑی اچھیومنٹ ہے وہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ جب پاکستان میں آیا اس کے علاوہ وہ قومی اسمبلی میں پر بھی رہے ہیں امینے رہے ہیں الیکشن لڑکے گئے تھے بوٹو صاحب کے دور میں ہوں گئے تھے پولٹکس میں بوٹو صاحب کو جوائن کیا تھا انہوں نے بوٹو صاحب ان کو شملہ بھی لے جئے گئے تھے اپنے ساتھ اور موویز میں بھی انہوں نے سام کیا بہت سی صلاحیتوں سے مالک تھے وہ اور ملٹی ٹیلنٹڈ آٹسٹ مووی ایک رکی کے موویز میں بھی کام کیا اور ان کی شخصیت میں جو ایک سہر تھا وہ کمال کرتا ہوں آج کل کے دور میں ایسے لوگ نظر ہی نہیں آتے ہیں دور دور تک کہ جن کو دیکھیں یا ان کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کا دل ہی نہیں کرتا تھا اٹھنے کنگے ساتھ اتنی وہ چارمنگ پرسنیلیٹی کے مالک تھے وہ اور جو ریکارڈز انہوں نے کیے رہے ہیں وہ نہیں کوئی کر سکتا اس طرح کے کام جو وہ کر کے گئے ہیں بہت اچھی یادیں شوڑ کے گئے ہیں بہت اچھی ان کی خدمات ہیں اللہ ان کو غریق رحمت کرے تو مجھے تو ذاتی طور پر بہت دکھ ہوئے اور لوگ بھی بہت ان کی صبر سے اداس ہوں یقیناً ایک دکھ کا لمحہ ہے اور پوری قوم اس وقت افسردہ ہے غلام مہیدین صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہمیں جوائن کیا ہے ماروخ گلوکار عطاولہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب نے ان سے مزید بات کریں گے عطاولہ خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائے گا کہ قوم کو اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے اور ایسی شخصیت ہم سے جدا ہو گئی جو بے شمار صلاحیتوں کی مالک رہے ہیں کیا اس نقصان کا ازالہ ممکن ہو سکے گا سب سے پہلے تو میں آپ کے اور آپ کو سننے والوں کو میں سلام آز کروں گا میں خبر سکتے بہت بہت دب تھے میرے تو وہ موسم تھے مجھے تو پہلی دفعہ انہوں نے ٹی وی کے اندر گھسنے کیمرے کے سامنے کھڑا ہونے کی سادت دکشی ورنہ مجھے تو پی ٹی وی والے گھسنے ہی نہیں دیتے تھے اور پھر اس کے بعد میری انگلی پاکر کے مجھے چلنا سکھایا میرے تو وہ موسم تھے میرے روحانی باپ تھے ان کی کون کون چیز شفت کم ہے آپ سے ادھار کروں اللہ تعالیٰ انہیں وری کے رحمت کریں کروٹ کروٹ جنت نصیب کریں آمین اچھا عطاولہ خان آپ سے کچھ میں یہ جانا چاہوں گی کہ کچھ آپ کی کوئی ایسی یادیں ان کے ساتھ وابستہ رکھی ہوں کچھ ایسے لمحات آپ نے گزارے ہوں قوم کے ساتھ کچھ شیئر کیجئے گا سب سے بڑی جو یہ آپ کے ساتھ جو میں نے گزارا کہ انہوں نے پہلی سیونٹی تھری میں جب میں پہلی دفعہ آنے آر گیا جب سے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے بی ٹی وی والے تو انتر نہیں جانے دیتے کہ مجھے انہوں نے چاہوں گیا اور پھر مجھے سنا اور پھر مجھے گائیڈ کیا پھر وقتاں فوقتاں وہ جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ملاقات نہیں ہوتی تھی وہ پروگرام میں بلاتے اور پھر مجھے گائیڈ کر دیتے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو میں تو سمجھتا ہوں میرے روحانی بافت ہے ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو آمین اطاولہ خان صاحب ہمارے ساتھ رہے گا غلام مہیدین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام مہیدین صاحب آپ سے میں یہ جانا چاہوں گی کہ آپ نے بھی ان کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے تو قوم کے صاحب نے ان کا ایک منفرد انداز تو ہے ہی ذاتی زندگی میں وہ کس طرح کی شخصیت تھے کیا وہ کیا کرتے تھے کیا آدات تھیں ذرا قوم کے ساتھ شیئر کیتے گا بہت ڈاؤنٹورٹ سے ہوا اور کہیں سے بھی مجھے ان کی شخصیت میں تاثر نہیں ملا کہ یہ اتنی بڑی شخصیت کے مالک ہیں اتنے بڑے انسان ہیں اور سب سے اچھی جو ان کی شخصیت تھی جو صرف انہی کے ذات کا حصہ تھی اور وہ تھا ان کا عدبی ذوق اور نہ شاید ہی کسی کو دو چار پان شیئر سے جاتا ہے یاد ہو ان کو تقیباً دو اٹھائیزار شیئر ہی آتے ہیں اور جس طرح کا بھی ماحول ان کو ملتا تھا یا جس طرح کہ ان کے ساتھی میں سیتے جب آپ ایک خیل میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہائی پروفائل لوگ بھی ہوتے ہیں ڈائیکٹرز بھی ہوتے ہیں رائٹر بھی بزرور بھی ہوتے ہیں نائٹ بینڈ ہوگئے ٹیکنشن ہوگئے سپارٹ بھائی ہوگئے تو دو تین دفعہ میں نے ان کو دیکھا اس ٹھوٹی میں میں جب آیا ہوں پھر انڈرسٹری میں تو اس سے پہلے انڈرسٹری چھوڑتے ہیں لیکن دو تین دفعہ انہوں نے وزٹ کیا اس ٹھوٹی ہوا تو جا کے وہ کیمرہ ڈپارٹمنٹ کے باہر وہ سٹول پہ بیٹھ جاتے تھے اپنے پرانے ساتھ انہی کے محول میں انہی کے انداز نماتیں کرتے تھے انہی کے ساتھ انہی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتے تھے تو یہ چیزیں اب دیکھنے کو نہیں ملتیں اب ایٹیچوٹ پرابلم بہت ہے جو پرانے لوگ تھے جو ان کی ایک تیزید تھی ان کی اپنی ثقافت کی ان کا اپنا ایک انداز تھا وہ اپنی ذات میں ایک نجیبن تھے تاریخ عزید صاحب اور پہلے وہ آرٹسٹ ہیں پاکستان کے جو پارلیمنٹ کے ممبر بھی بنے پوٹو صاحب کو انہوں نے جوائن کیا تھا پوٹو صاحب کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے تاشفن میں اور وہاں جب میٹنگز ہوا رہا ہوتی تھیں پوٹو صاحب کی تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ پوٹو صاحب ان کے ساتھ بھی مشیرے وہاں رکھیا کرتے تھے وہ ٹیلنٹڈ آدمی تھے اگر تو ہمارے سیاستاندان ان کے ساتھ ایک اچھا روئیہ رکھتے وہ ڈسارٹڈ تھے جو کتنے بھی پارلیمنٹ اینے سے نا ایک صاحب نے دواز لگا دی یہ نیلامگر نہیں ہے میں نے کہا یار یہ کون لوگ اسمبلی میں آنکھے بیٹھنے ہیں کیا ہمیں آرسان تاریخ عزید صاحب کے برابر تو اس قسم کی جو گھڑیاں سوچ رکھنے والے لوگ ہیں تو اس سے وہ ڈسارٹڈ ہو گئے کہ لیں یار اسمبلی کے مواز تو بہت ہی خراب ہو گئے تو میں وہاں کیا سام کروں کیا کروں تو یہ وجہ تھی کہ پھر انہوں نے پولیٹک سے کنارہ کشیر پیار کی لیکن ان کی جو خدماتیں وہ پولیٹیشن سے بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں یہ لوگوں کے دلوں میں آئینے والی شخصیت نہیں اور بہت اچھے انہوں نے کام کی ہے ان جیسا تو سب کانٹینٹ میں کیا پوری دنیا میں ان کانٹینٹ سے ملے گئے گی آپ ٹھیک ہے غلام مہیدن صاحب ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ عطاولہ خان صاحب بھی موجود ہیں عطاولہ خان صاحب آپ سے میں یہ جانا چاہوں گی کہ ایک منفرد سٹائل ان کی جانب سے متعارف کروایا گیا ایک منفرد پروگرام کا آغاز کیا گیا اور اب جو جتنے بھی انام شو کیے جاتے ہیں اس طرح کے جو شو کیے جاتے ہیں وہ انہی کو دیکھتے ہوئے کیے جاتے ہیں لیکن وہ جو ایک خاص ثقافت تھی پاکستان کی جو دکھائی جاتی تھی وہ کہیں پرک ہو گئی ہے جو حالیہ دور کے مذبان ہیں ابھی جو پروگرام کریں وہ کس طرح سے اسی چیز کو فالو کر سکتے ہیں اور جو چیز انہوں نے متعارف کروایا اس کو زندہ رکھا جا سکتا ہے بس ہماری بدقسمت ہے کہ وہ اس طرح کے عدبی اور خوبصورت لوگ ان اداروں میں جو جا سمائیدین بھائی فرما رہے ہیں وہ اتنا خوبصورت آدمی تھا جس نے پارلیمنٹ چھوڑ دی صرف اس لیے کہ ایسے کچھ ان کے بارے میں کیا کہا جائے لیکن وہ بہت خوبصورت آدمی تھا میں تو اس لیے بھی ان کا احسرام کرتا ہوں میرے تو وہ بہت بڑے موشن تھے میرے تو مجھے جیسے میں نے عرض کیا مجھے انگلی پرک پکڑ کے انہوں نے چلنا سے خائرہ ورنہ 73 میں مجھے کون جانتا تھا اور میری کیا حقات تھی کہ وہ مجھے اپنے برابر بٹھاتے اور مجھے ایک چانس دیتے اور پھر اس کے بعد میری بخائدہ رہنمائی کرتے رہے ہیں میں ان کی کونسی بات ویسے اتنے خوبصورت اتنے آرٹسٹوں کی جس طرح مدد کیا کرتے تھے بغیر کچھ بتائے بغیر کیمرے کے سامنے جس راج کل لوگ کر رہے ہیں لیکن وہ بہت خوبیوں کا مالک اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت سے انہا تعالیٰ انشاءاللہ آمین ٹھیک ہے معروف گلوکار اطاولہ خان ایسا خیلوی سب ہمارے ساتھ موجود تھے اور معروف اداکار غلا مہیدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ